ہفتے کے دن اعلان کروں گا میں نے پنڈی کب پہنچنا ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا دو ٹوک اعلان کہا جب انصاف کی جتجہت کرتے ہیں تو پیشہ مڑھ کر نہیں دیکھا جاتا کشتیں ازلا کر جتجہت کرنی پڑتی ہے میری قوم جاگ گئی میرا ایمان ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عوام کا سمندر پنڈی میں ہوگا باہر کے بینک جب ان کو پتا چلے گا کہ اسی فیصد چانس ہے کہ پاکستان اپنے کرزیں واپس نہیں کر سکتا تو باہر کے بینک پیسے نہیں دیں گے میں نے ایک سمیہ ابراہیم کے ساتھ پروگرام کیا تھا چھے مینے پہلے میں نے پیشنگوئی کی تھی کہ ان سے معاشت نہیں سنبھالی جائے گی یہ معاشت نیچے جائے گی ہم اپنے کرزوں کی قسطیں نہیں ادا کر سکیں گے کیونکہ یہ پہلے ہی دیوالیاں نکالا ہوا پاکستان دوزار اٹھارہ میں پہلے یہ چھوڑ کے گئے تھے ملک کے دیوالیاں ہونے کا خطرہ اسی فیصد تک پہنچ گیا چیرمنٹ پی ٹی آئی کا ہوشربہ انکشاف دینہ خوشاب پشاور میں حقیقی ازادی مارشل شکہ سے خطاب میں کہا اسی فیصد چانس ہے پاکستان قرضہ واپس نہیں کر سکتا باہر کے بینک پیسے نہیں دیں گے تو ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے مزید مہنکائی ہوئی تو غریبوں کی تعداد دس کروڑ ہو جائے گی چھے ماہ پہلے سمی ابراہیم کے پروگرام میں کہا تھا ان سے معیشت نہیں سملے گی حکمران جیو کے ساتھ مل کر پروپاکینڈا کر رہے ہیں ہر وقت پر وقت حقیقی ازادی مارشل شکہ خصوصی کبریج صرف پول نیوز پر آرمی شیف کی تقروری پر حکومت حلقوں میں گھبراہت ہے ہماری پولیسی دیکھو اور انتظار کرو کی ہے عمران خان کی زمان پارک میں سینئر صحافیت سے گفتگو کہا اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات عثمان بزدار کو نہ ہٹانے پر ہوئے بزدار کو ہٹاتے تو ہماری پنجاب حکومت گر جاتی اسٹیبلشمنٹ اور ہم خارجہ پولیسی پر ایک پیچ پر تھے دورہ روز سے واپسی پر اختلافات ہوئے سو فیصد یقین ہے مجھ پر اس نائپر نے فائرنگ کی ایف آئی آر کے درج نہ ہونے پر پروی سلاحی زمدار نہیں پاکستان تحریک انصاف کا حقیقہ ازادی مارش دینہ اور سرگودہ میں اختتام پسیر شام حمود کے قیادت میں مارش آج کو جرخان سے جبکہ اسد عمر کے قیادت میں چکوال سے شروع ہوگا شام حمود اسد عمر کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے چرمین عمران خان شام کو ویڈیو لینک کے ذریعے مارش کے شرکت سے خطاب کریں گے عمران خان کے قوم کو مارش کو فنڈنگ کرنے کی اپیل کنٹینر پر فائرنگ کرنے والا ملزم نوید انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش ملزم نوید کو بارہ روز جسمانی ریمانٹ پر جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم کے حوالے کر دیا 29 نومبر کو دوبارہ عدالت پیش کرنے کا حکم عمران خان کو دھمکیاں دینے والے رائے قمر زمان کے جسمانی ریمانٹ کی صدا مسترد ملزم کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا گیا کیس میں عطاو تارڑ، سائرہ آفزل تارڑ اور دیگر 21 نومبر تک بری زمانت پر ہیں عرشت شریف قتل کیس کی تحقیقات کر کے حقائق سامنے لائے جائیں حقائق ضرور سامنے آنا چاہیے کینین ہائی کمیشنر کہتی ہے بہت افسوس ہے بدقسمتی سے سانیا کینیا میں ہوا شریف صحافی کے خاندان سے اظہار افسوس اور تاثیر تیرہ رکنے حکومتی اتحاد کو بڑی شکست تحریک انصاف کا مارچ روپنے کی کوشش ناکام سپریم کورٹ نے درخواست غیر موثر قرار دی دی چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے لانگ مارچ سیاسی مسئلہ ہے جس کا سیاسی حل ہو سکتا ہے احتجاج آئینی حدود سے مشروط ہے ہماری مداخلت سے پارلیمنٹ کمزور نہیں ہوگی جسٹس اتر من اللہ کا استفسار جسٹس عائشہ نے ہدایت دی انتظامیہ کو متحارک کریں عمران قان پر چودہ روز پہلے قاتلانہ حملہ تحقیقاتی کمیٹی کے دو ارکان وزیر آباد پہنچ گئے خورم علیشہ نصیب اللہ کا جائے وقوع کا دورہ پنجاب حکومت نے واقعے پر جائے ایڈی تشفیل دیتی خرابی نیپ قانون میں نہیں اس کے غلط استعمال میں ہیں کرپشن کا اعتصاب آئینی حکمرانی کے لیے لازم ہے سختی سے نمٹنا ہوگا چیف جسٹس سپریم کورٹ عمران قان کی درخواست پر ریمارکس کہا تیئی کرنا ہے عدالت کے ایکشن کی کیا شدت ہونی چاہیے جسٹس منصور نے کہا پارلیمنٹ کو کہنا قانون مزید سخت بنائے کہ یہ ہمارا کام ہے اگر یہی کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ ہمیں چلا لیتے ہیں بول نے ہمیشہ حق و صداقت کے ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا بڑی مشکلات بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا و ڈٹا رہا صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا بول کا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے ازادی اظہار کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے ہے مثال مگر اس ہوا سے ہم در کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں ہے اس کی عادت درا رہا ہے کہ میری فطرت درا نہیں ہوگا جو درا نہیں ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقتیں کسی کی بھی ہوئیں خدا ہمارا ہے اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا حق باطل پہ خالی آکے ہیں اوورسیز ہر پاکستانی بول کا دیوانہ حق سچ کئی آواز پر خراجت حسین اسپین کی بسنس کمیونیجی کے نام ور شخصیاں چودری امانت حسین بھی بول کے فین نکلے فراس سویڈن میں بھی بول کا بول بالا حق و صداقت کے آواز بول نیوز کو سلام سینئر سیاستدان اور معروف قانوندان بیرسٹر اعتزاز حسین نے گھڑی بیشنے یا معاملے کو خوبارے کی ہوا قرار دیا بول نیوز کا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ میں بات کرتے ہوئے کہا آئین قانون اجازت دیتا ہے خریدار خریداری ہوئی چیز جس قیمت پر چاہے بیچ سکتا ہے اس لئے گھڑی فروغ معاملے پر قانون نہ تو کوئی کیس بنتا ہے نہ ہی واویلی کی کوئی ضرورت ہے اتحاد حکومت حرق لاقی حد سے گر گئی کراچے میں اپوزیشن لیڈر سیند اسمبلی حلیمان دلشیخ کے گھر پر تیسری بار شاپا بیٹی کی شادی کی تقریب خراب کرنے کی کوشش پولیس پردی میں جرائم پیشہ افراد کی مہمانوں کو دھمکیا اہل اقانا نے ویڈیو بنا لی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتے دیکھا جا سکتا ہے 33 روز بعد سندھ میں گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا دھرنا قتم کرنے کا اعلان لیڈی ہیلتھ ورکرز دھرنا جاری رکھیں گی صوبائی وزیر ناصر اور سینچا کہتے ہیں دیگر صوبوں کے مساوی تنقاہیں کر دی جائیں گی جو گرفتاری اور تشدد ہو اس پر معصرت خواہ ہیں گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا تمام اسپیتہ علمی سرویسز بحال کرنے کا اعلان سیلاف سے بچانے کے لیے لگائے گیا کٹ کئی زندگیاں لے گیا سیون میں خوفناک کرافک حادثہ مسافر وین سیلافی پانی میں گر گئی بیس افراد جانبہاق تیرہ سخمیوں کو پانی سے نکال لیا گیا وین پر تینتیس اف مسافر سوار تھے پاک فوجی خدمات کو قراج تحسین یک جہتی کے قرارداد قومی ساملے میں مدفقت اور پربنصور پاکستان کے مسئلہ پاس ملکی جو خرافیائی سردوں کی محافظ ہیں پاک فوج ہماری ریڈ لائن وطن عزیز کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف ریاست اور حکومت اپنا اختیار استعمال کرے قرارداد کا مطلب کراچے میں گیاروی بین الاقوامی دفاعی نمائش آئی ڈیا سوہزار بائیس کا تیسرا روز بمپروف آرمر وییکل حمزہ کی دھون بھارتی پائلٹ ابھی نندن کے جہاز کا ٹکڑاوی نگاہوں کا مرکز رہا جتیر ہتیاروں کے ساتھ مقامی تیار کردہ ڈرونز بھی نمائش کے لے پیش ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پاکستان کرکٹر کو ملہ مال کر گیا ناکامی کے باوجود گرین شرٹس لاکھوں ڈالر جیت گیا قومی ٹیم نے مجموعی طور پر بائیس کروڑ بائیس لاکھ سے زائد پاکستانی روپے کمائے اور دنیا کھیل کا سب سے بڑا میلہ قطر میں اتوار کو سچے گا فوٹبال ورلڈ کپ ایونٹ کی افتتہائی تقریب علمپک سے بھی شاندار رنگ و سرور سے بھرپور دنیا کے بہترین کلوکار آواز کا جادو چکائیں گے ماہ رقاص فنکار فن کا مظاہرہ کریں گے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیجئے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم در کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی ایسہار آساتی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے